اے ایس بی شوقت تھانوی کی تحریر پترس بخاری کے بارے میں زیڈے بی کے بڑے بھائی کو ہم لوگ اے ایس بی ہی کہا کرتے تھے ورنہ محض بخاری صاحب کہنے میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کون سے بخاری صاحب بڑے یا چھوٹے اور پورا نام لینے میں یعنی احمد شاہ بخاری اور ذلفقار علی بخاری کہنے میں کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اتنی سی تو عمر ہیں اتنے بڑے بڑے نام لے کر اس کے خامخہ فضول خرچے کیوں کی جائے لہٰذا ریڈیو والے عموماً ان دونوں بھائیوں کو اے ایس بی اور زیڈے بی ہی کہنے میں فائد شعری کے ذریعی اصول پر عمل کیا کرتے تھے لیکن میں نے یہ بیچ دھڑ سے ریڈیو کی بات کہاں شروع کر دی ریڈیو سے تو میرا تعلق اس وقت پیدا ہوا جب آل انڈیا ریڈیو کا لکھنو سٹیشن قائم کیا گیا ہے اور میں اے ایس بی سے بحیثیت پترس کیف سے پہلے ہی مل چکا تھا یعنی اس وقت جب میں لکھنو سے بحیثیت ٹاکر تقریباً ہر ہفتے آل انڈیا ریڈیو دہلی جایا کرتا تھا اور تاکہ بیٹھا تھا کہ پترس بخاری سے ملاقات ہوتے ہی ان کو بھی اس طرح پھانس لوں گا جس طرح مولانا نیاز فتح پوری عظیم بیگ چوختائی فرط اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقے کو پھانس چکا ہوں اپنے ایک مجموعہ مضامین پر مولانا نیاز فتح پوری سے مقدمہ لکھوا چکا تھا اس مجموعہ کا نام تھا بحر تبسم دوسرے مجموعہ سلاب تبسم پر مرزا عظیم بیگ چوختائی سے مقدمہ لکھوایا تیسرے مجموعہ طفان تبسم پر مرزا فرط اللہ بیگ نے مقدمہ لکھ دیا چوتھے مجموعہ دنیا تبسم پر رشید احمد صدیقے کا مجموعہ مقدمہ تھا اب ایک اور مجموعہ پر مقدمہ لکھنے کو پترس بخاری پر نشانہ بان چکا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جو اپنی تقریر نشر کرنے دہلی گیا تو اس مجموعہ سے مسلح ہو کر گیا اور بخاری صاحب کو ان کے دفتر میں جا لیا بڑے خلوص سے ملے بلکہ مجھے کچھ کچھ شباہ ہونے لگا میں ان سے پہلی مرتبہ نہیں مل رہا ہوں یعنی میں ان سے مروب ہونا چاہتا تھا وہ اس کا موقع نہیں دیتے تھے ہرچند کے وہ اس وقت جبکی کنٹرولر براؤڈ کاسٹنگ کی کرسی پر بیٹھے تھے مگر مجھ کو اس سے کیا میں تھے ایک عظیم مزہ نگار کے سامنے ایک عقیدت مند کی حیثیت سے حاضر تھا اور ان کی عظمت کا احساس مجھ پر تاری تھا جس کو وہ اپنی انتہائی یہ گانگت اور مساوات کے برطاو سے غیر محسوس بنائے دیتے تھے آخر ادھر ادھر کی باتیں کے بعد میں حرفیں مطلب زبان پر لائیا اور بخاری صاحب سے اپنے نئے مجموعہ مزامین پر مقدمہ لکھنے کی درخواست کی تو بڑی خندہ پیش آنے سے بولے یہ کیا مقدمہ بازی لے بیٹھے آپ میں نے ارس کہا جیہاں یہ چھوٹا مو بڑی بات تو ضرور ہے مگر آپ سے وعدہ لئے بغیر ٹلنے والا نہیں ہوں کچھ ہستی ہوئی آنکھوں سے گھورا کچھ سر پر ہاتھ پھیرا اور گوئے آجز آ کر مسکراتے ہوئے بولے اگر آپ نے مقدمہ نگاری کی ٹیم ہی مکمل کرنا چاہتے ہیں تو بہتہ رہے لکھتوں گا مقدمہ یہ وعدہ لے کر میں بڑے فاتح نانداز سے واپس آیا مگر اس ملاقات کے بعد ہی حالات کچھ کے کچھ ہو گیا آل انڈیا ریڈیو نے لکھناؤں میں بھی اپنا سٹیشن کھول دیا اور اس سٹیشن کے ڈائریکٹر جگل کشور مہرہ اور پروگرام ڈائریکٹر ملک حسیم احمد نے اپنے محکمہ کو نجانے کیا پٹی پڑھائی مجھ کو بھی صحفت چھوڑ کر ریڈیو سے وابستہ ہو جانا پڑا اس کے بعد چند ہی دن بعد میرا وہ مساویدہ جو میں بخاری صاحب کے پاس چھوڑ آیا تھا مجھ کو ان کے خط کے ساتھ واپس مل گیا اب جبکہ آپ کو ریڈیو میں ایک منصب حاصل ہو چکا ہے آفیت کا تقاضی یہی ہے کہ آپ مجھ سے مقدمہ نہ لکھویں اور میں مقدمہ نہ لکھوں بات بھی ٹھیک تھی لہٰذا یہ ارمان دل کا دل میں رہ گیا اور بقول بخاری صاحب کے میرے مقدمہ نگاروں کے ٹیو مکمل نہ ہو سکی اب بخاری صاحب محکمہ کے افسر عالی تھے اور میں محکمہ کا ادنا کار پرداز لہٰذا جب کبھی وہ لکھنو سٹیشن کے معاینے کے لئے تشریف بھی لائے تو میں نے ان سے دانستہ کترانے کی کوشش کی مگر انہیں عمدن گھیر گھیر کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا یہ ان کی عالی ظرفی تھی وہ اس توجہ سے کام لیتے رہے مگر مجھ کو اپنے حدود کا اندازہ تھا اور میں ان حدود سے آگے نہ بڑھتا تھا کچھ دن کے تجربے کے بعد معلومہ بخاری صاحب کے جس سلوک کو اپنے ساتھ خصوصیت سمجھتا تھا وہ ہر ایک کے لئے عام تھا ان کا طریقہ ہی یہ تھا کہ سرکاری اور محکمہ جاتی کام کے وقت وہ نیت بھاری برقرم کا قسم کے لئے دیئے افسر بنے رہتے تھے اور کام ختم ہوتے ہی نیجی صحبتوں میں انہی سب کے بے تقلف دوست بن جائے کرتے تھے جن پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا روپ قائم رہ چکا تھا لطیفے سنا رہے ہیں نئے لطیفے سنانے کی فرمائش کر رہے ہیں بات سے بات پیدا کر رہے ہیں ہس رہے ہیں اور ہسا رہے ہیں ایک دن اسی قسم کے نیجی صحبت میں ہس پول رہے تھے کہ ایک بھولی بسری بات یاد کر کے ٹہلتے ہوئے میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولے مجھ کو بھری کرنے کے بعد آپ نے وہ مقدمہ کس پر دائر کیا میں نے کہا کسی پر نہیں وہ مجموع بغیر مقدمے کے چھپ کیا کہنے لگے اور میری یہ سزا باہل رہی کہ میں اسے نہ پڑھ سکوں میں کتاب پیش نہ کرنے پر ابھی پوری طرح نادم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ بڑی معصومیت سے پوچھا آخر لوگ مقدمے لکھواتے کیوں ہیں مجھے تو یہ حرکت کچھ ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کی انگلی پکڑ کر تہل رہا ہو بلکہ انگلی پکڑ کر میلہ دیکھنے کیا ہو میں نے اطراف کیا کہ جی ہاں میں اس حماقت کو سمجھ چکا ہوں اور اب اس مقدمہ بازی کے چکر میں نہ بھسوں گا بڑی سنجید کی سے بولے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے کچھ ہی دن بعد مجھ کو لاہور سے پنچولی آرٹ پکچر سوالوں نے طلب کیا اور میں نے ریڈیو سے الہدگی کے وقت بخاری صاحب کو ایک الویدائی خط لکھا جس کا جواب مجھے فوراں مل گیا کہ امتیاز علی تاج کے بعد آپ کے بھی کل پنچولی آخر نکل ہی آئی خدا ویند کریم آپ کو صحت کلی عطا فرمائے آپ جا رہے ہیں خدا حافظ ریڈیو کے دروازے ہر وقت آپ کے لئے کھولے ہیں دروازہ صرف جانے کے لئے نہیں آنے کے لئے بھی ہوتا ہے جب پنچولی آرٹس پکچر سے گزرڈ آفیسر بننے کے شوق میں سونگ پبلسیٹی آفیس حرکر میں پھر لکھنو آ گیا تو بخاری صاحب ڈپٹی کنٹرولر نہیں بلکہ کنٹرولر براؤڈکاسٹنگ کی حیثیت سے لکھنو کے دارے پر آئے مجھے خاص طور پر ملنے کے لئے بلا بھیجا میں نے اپنی تازہ کتاب شیش محل پیش کی جب دوسرے دن ریڈیو والوں نے ان کے ساتھ ہی مجھ کو بھی لنچ پر مددو کیا تو میری صورت دیکھتے ہی بولے ساری رات شیش محل کی سائر کی ہے نشہ اب تک باپی ہے کیسے کیسے بھرپور مصرے کہیں جا بجا ہزاروں سلام پہنچیں اس خاتون مشرق کو جو احسان کے بچوں کی ماں تک ہے احسان کی رفقہ حیات ہونا تو درکنار اور وہ افسر میٹری کے لئے کیا لکھا ہے کہ بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں مگر اب بھی آپ ہمارے برابر ہی نظر آتے ہیں معلوم نہیں ہے لوگ ریفریجیٹر میں بیٹھ کر عمر کو ایک جگہ قائم رکھتے ہیں یا ہم مصری ممی لگانے والا مسالہ اپنے زندہ جسم پر لگا لیتے ہیں اور مجھ کو اس تفسرے سے زیادہ خوشی اس کتاب کی رائلٹی وصول کرتے وقت بھی نہ ہوئی تھی اتنے بڑے مزہنگار کی یہ سند میرے اترانے کے لئے بہت کافی تھی سانگ پبلسٹری کے محکمے میں چار پانچ سر تک گانے بجانے کی گزٹیڈ افسری کر کے میں پھر اپنی اوقات پر آ گیا اور پنچولی آرٹ پکچر سے پھر وابستہ ہو گیا مگر انیس سو سنتالیسی میں جب قیام پاکستان کے بعد پنچولی صاحب بمبئی صدھارے اور ریڈیو پاکستان کی داغ بیل پڑی تو ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل چھوٹے بخاری یعنی سید ذلفقار علی بخاری نے مجھ کو پروانہ تقرور دیتے ہوئے کہا یہ فیصلہ آپ خود کر دیئے کہ آپ یہاں کیا کریں گے اپنے لئے کام خود پیدا کیجئے چنانچہ میں اپنے لئے کام پیدا کرنے میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ اپنے آپ کو بحثیت قاضی جی کے پیدا کرنا شروع کر دیا اے ایس بی ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو کے عہدے سے اپنے آپ کو سبق دوش کر آکے گورنمنٹ کارج لاہور کے پرنسپل کی حیثیت سے دہلی سے لاہور آ چکے تھے اب ان کے بنگلے پر شام کی نشستیں ہوا کرتی تھی جن میں ڈاکٹر تاسیر، مولانا سالک صوفی دبسم، ماں اپنے حقے کے جگل کشور مہرہ جو مشرف پاکستان ہو چکنے کے بعد مشرف باعسلام ہونے کا ارادے کر رہے تھے سید رشید احمد مولانا چراغ حسن حسرت اور سید امتیاز علی تاعت کے اجتماع رہتے تھے جو نہیں آتا تھا اس کو بخاری صاحب خود جا کر پکڑ لاتے تھے جو آ جاتے تھے ان کو رات گئے بلکہ کبھی کبھی صبح ہونے سے قبل اپنی کار پر گھر چھوڑنا جاتے تھے اور یہ نصیت کرتے جاتے تھے کہ رات کو خواہ کہیں بھی رہو مگر صبح اپنے بستر ہی سے اٹھو اکثر ایسا بھی ہوا کہ رات کے تین بجے آئس کریم کھانے کا دورہ پڑا اور کوشش کی گئی کہ پگھلے ہوئے آئس کریم والوں کو جس طرح بھی اسی وقت جمعیا جائے اور حیرت ہے کہ اس وقت ان کو کہیں نہ کہیں سے آئس کریم ملی گئی اور آئس کریم والے جمعے جمعے ڈھونڈ ہی لئے کہیں نہ کہیں سے ریڈیو پاکستان لاہور کے سٹیشن ڈائریکٹر جگل کوشیر مہرہ پاکستان کے زندہ باد ہونے کے بعد خود عجیب مردہ باد بن کے رہ گئے تھے بخاری، اردو اور لاہور کی محبت میں رہ تو پڑے پاکستان مگر نہ جانے کیوں ان کو اپنا جگل کوشیر مہرہ ہونا پاکستان میں کچھ پیون سا نظر آ رہا تھا بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے بخاری نے ان کو سمجھایا دوسرے دوستوں نے بھی اس جلد بادی سے روکا مگر ہوا یہی کہ ایک دن چند مخصوص احباب کی موجودگی میں بخاری صاحب کے کالج والے بنگلے میں وہ مولانا غلام مرشد کے دست حق پر مشرف با اسلام ہو کر کلمہ شہادت اس کا تفصیلی بلکہ تفصیلی سے بھی کچھ زیادہ ترجمہ سمجھتے نظر آئے اور این اس وقت جب وہ جگل کوشور سے یقائق احمد سلمان بن چکے تھے اس جگہ ان کی ترقی کے احکام وصول ہوئے کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان مقرر کر دیئے گئے اس کے بعد دوسرا شرعی اجتماع خود احمد سلمان صاحب کی کوٹھی پر اس وقت ہوا جب ان کے نکاح کا مرحلہ درپیش تھا اور محمود نظامی صاحب کے ذمہ تھا کہ قاضی کو بلانا یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نجانے کہاں سے پکڑ لائے مخاری صاحب نے ان مولانا کو بڑے غور سے دیکھا اور میرے کان میں کہا نکاح کے لیے قاضی اور چھوارے دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں نظامی ان چیزوں کو ملا کر لے آیا ہے اس تقریب میں ظلفقار علی بخاری دلہ کے ولی بنے اور میں دلہن کا ولی ہم دونوں مہر کے ان پر تھوڑا بہت لڑ جھگڑ کر آخر تصفیہ تک پہنچ ہی گئے بخاری صاحب صرف تماشائی بنے بیٹھے رہے ہیں چھوٹے بخاری وکیل بنے گواہ میں بنا دوسرے گواہ محمود نظامی صاحب اور جب دلہن سے پوچھ کر ہم لوگ قاضی صاحب کے پاس آ گئے تو کچھ نہ پوچھے ان کو محض یہ سمجھانے میں کتنے لوہے لگے ہیں کہ دلہن کا نام سلمہ نہیں بلکہ انور ہے اور دلہ کا نام انور نہیں بلکہ سلمان ہے اس کے بعد بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ قاضی صاحب نے ان دونوں میں سے کس کو دلہ اور کس کو دلہن سمجھ کر نکاح پڑھایا بارحال یہ تیہ ہے کہ نکاح ان دونوں ہی کا ہوا تھا اور غالباً یہ بات ان دونوں پر چھوڑ دی گئی کہ اپنا دلہ 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 ہونا خود آپس میں تیہ کرتے رہے البتہ جو خطبہ بات میں پڑھا اس کے متعلق بخاری صاحب کا بیان یہ تھا کہ یہ خطبہ نکاح کا نہیں بلکہ جمعہ کا تھا اس کے خطبے کے بعد بخاری صاحب نے دور سے ایک چھوارا اور مولوی صاحب کو دکھاتے ہوئے کہ مولانا چھوارا اور مولانا نے اپنا پوپلا مو چلاتے ہوئے کہا جی بسم اللہ بخاری صاحب نے جزا کرلا کہا اور چھوارا کھا گیا اس کے بعد یہ شرازہ منتشر ہو گیا ریڈیو پاکستان کا ہیڈکوارٹر کراچی چلا گیا چھوٹے بخاری صاحب ماں رشید احمد صاحب اور احمد سلمان صاحب کراچی چلے گئے بڑے بخاری صاحب یوئن میں جہا پانچے میں لاہور میں ہی رہ گیا اس سناٹے میں اپنے آپ کو الجھانے کے لئے کئی سال بعد کراچی میں اپوا کے زیرے تہہ تمام ایک عظیم الشان مشاعرہ منقض ہوا بخاری صاحب ان دن امریکہ سے کراچی آئے ہوئے تھے لہٰذا میں نے اس مشاعرے کی دعوت کو فورا قبول کر لیا کہ کراچی میں بخاری صاحب سے ملاقاتیں رہیں گی سلمان صاحب بھی وہیں ہیں رشید صاحب اور چھوٹے بخاری بھی وہیں ہیں ایک مرتبہ پھر پچھلی صحبتیں گرم ہو جائیں گی اور کراچی پہنچ کر جب یہ معلوم ہو کہ اس مشاعرے کی صدارت بھی بخاری صاحب ہی کر رہے ہیں تو اور بھی خوشی ہوئی مشاعرے میں پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی چنانچہ جب میں پہنچا تو بخاری صاحب فی البدی صدارتی خطبہ ارشاعت فرما رہے تھے ذکر کچھ میرا ہی تھا اس مشاعرے میں شرکت کے لیے شوقت حانوی بھی آئے ہوئے ہیں جن سے میں یہ پوچھ پوچھ کر تھک چکا ہوں کہ آخر وہ کس تھانے یا کس تھان سے تعلق رکھتے ہیں گوئی ان کا کوئی ایسا گہرا راز ہے کہ وہ کسی طرح اسے کھولنا گوارا نہیں کرتے اس مشاعرے کے بعد دوسرے یا تیسرے دن بخاری صاحب نے اپنے گھر پر چند نیاز مندوں کو لنچ دیا اس میں شرکت کے لیے جب میں پہنچا تو بخاری صاحب محض ایک نکر پہنے باقی مہاتمہ گاندھی بنے دھوپ میں بیٹھے تھے ان کو دیکھ کر دل کو ایک دھچکہ سا پہنچا ہڈیوں کا ایک نعیف و نزار دھانچا تھا ان کے قلب کے دورے کی طلع پہلے ہی مل چکی تھی آج ان کا یہ لاغر جسم دیکھ کر دل بے ساخت ان کی صحت اور درازی عمر کی دعائیں کرنے لگا مگر بخاری صاحب نے اپنے لطائف و ذرافت سے بہت جلد اس اس محلال کو ختم کر دیا البتہ کھانے کی میس پر جب کھانا کھا چکنے کے بعد میں نے ایک ڈش سے جیلی اپنی پلیٹ میں نکالی ہے تو بخاری صاحب دوڑ پڑے یہ نہ لینا میں بھوکا مر جاؤں گا معلوم ہوا وہ صرف ناشپاتی کے اگلے ہوئے چند چکڑے اور یہ جیلی ہی کھا سکتے ہیں یہی ان کی غزہ ہے یہی غزائیت سے بے نیاز غزہ کھا کھا کر وہ جی رہے ہیں کچھ نہ پوچھے کہ کتنا ترس آیا ہے ان پر کئی مرتبہ ارادہ ہوا کہ ان سے کہوں وہ باپ امریکہ نہ جائیں مگر میں ان پر وہ خطرہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جو خود محسوس کر رہا تھا آخر پچھلے سال جہاں میں ریڈیو پاکستان سے صبح دوش ہو کر پھر صحافت میں آ گیا اور روز نمہ جنگ کی عدارت کے سلسلے میں مستقلن کراچی کا ہو گیا اور آخری مرتبہ بخاری صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے حمد کر کے ان سے کہہ ہی دیا اب آپ کراچی سے نہ جائیں اور اس کا جواب بھی سن لیا کہ اگر آپ پکے کاغذ پر لکھ دیں کہ میں کراچی میں رہ کرنا مروں گا تو میں امریکہ جانے کا ارادہ ملتوی کرنے پر تیار ہوں چنانچہ پھر وہ امریکہ گئے اور پھر کبھی وہ امریکہ سے واپس نہ آئے